جس طرح صبح سات بجے لیل لگا کر کے کہیں پہنچانے جاتے ہو آج آپ اچھے سے اچھے سکول کی فکر کرتے ہیں اچھے سے اچھے نباس کی فکر کرتے ہیں مگر دین کا معاملہ آئے تو کسی کو بھلا لو یار دیکھو کوئی آس پوڑوس میں آتاری ساب آتے ہیں بھلا لو اسے کافرت سے جو پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا آپ سے دبل پوچھا جائے گا آپ کے ذہن میں فطور ہے تو اگر کیا اس مطال اچھے نہ ہوتے تو آپ نے اولاد کو آپ کسی طرح مرض میں تقلیب میں پڑے رہنے دیتے ہیں مدرسے آپ کو اچھے لگتے ہیں بنا لائیے مگر قرآن سے اپنا تار لکمت ہو یاد رکھئے جو جتنا نیکی میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا حساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے دینا ہے اللہ جو کہتا ہے وہی سچ ہے وہی حقیقت ہے کہ آپ میں اور آپ کوئی ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو کہا اگر وہی سچ ہے تو پھر اسے پڑھتے کیوں نہیں اور پڑھتے ہیں تو اپناتے کیوں نہیں جب اسی میں رہنمائی ہے وہی سچ ہے تو اس کے پر خلاف کیوں چلتے ہیں اسے چھوڑ کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اسے اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں جس طرح سبح سات بجے لیل نگا کر کے کہیں پہنچانے جاتے ہو تو چلو چوبیس گھنٹے کوئی ایک لمحے کے لئے بھی فکر آئے تو اسے کسی قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے ماتے کے سامنے بٹھا رہا ہے کیوں نہیں سمجھ میں آتی آج آپ اچھے سے اچھے سکول کی فکر کرتے ہیں اچھے سے اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں اپنے لئے اور اپنے اولاد کے لئے بیمار ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی فکر کرتے ہیں مگر دین کا معاملہ آئے تو کسی کو بلال ہو جائے دیکھو کوئی آس پوروز میں آکاریسہ بات ہے بلال ہو سے یہ ایک دین رہ گیا کیا قرآن کی اتنی قدر رہ گئی ہے کیا قرآن ایک اسلامی معاشرے میں قرآن کی اتنی قدر ہونی چاہیے میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیم کی اتنی قدر ہونی چاہیے جن میں ہم کر رہے ہیں اور جو آج ہم کر رہے ہیں کل اسے مکتے کاخرت سے جو پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا آپ سے دبل پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ تو مسلمان تھے آپ تو مسلمان تھے آپ تو ایمان والے تھے آپ نے تو کلمہ پڑھا تھا پھر اللہ کی کلام کے ساتھ ایسی بیدنائی ایسی ناخدری تو خدا کے لئے میرے عزیز خدا کے لئے فکر کیجئے آپ کو یہ مدارس اچھے نہیں لگتے کوئی خامی نہیں ہے اس میں آپ کے ذہن میں فطور ہے شیطان نے آپ کے ذہن میں فطور ڈال دی ہے آپ کو اگر اچھے نہیں لگتے تو اگر کیا اس مدار اچھے نہ ہوتے تو آپ نے اولاد کو آپ کسی طرح مرض میں تقلیت میں پڑھے رہنے دیتے ایک جگہ جاتے ہیں ایک شہر جاتے ہیں دوسرے شہر جاتے ہیں دوسرے شہر جاتے ہیں اسپتال بنا لیتے ہیں لیکن علاج سے تو روگرداری نہ کرتے ہیں جس طرح کے مدرسے آپ کو اچھے لگتے ہیں بنا لیے مگر قرآن سے اپنا تار لقمت دھوڑی ایسے ہو نہیں سکتا ایسے ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ساری رحمتیں مجھے اور آپ کو دی ہوں اور ہم آنکھیں بھر لیں اور پھر بھی دنیا اور جہاں کے ہم بادشاہ ہو جائیں لیکن ہر رحمت کو ہم سکتے ہیں آپ کو یہ در و دیوار اچھے نہیں لگتے جس طرح کے اچھی در و دیوار آپ کو پسل ہیں ویسے مدرسے بنا لیتی ہیں مگر اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے مت دوڑیے اپنے گھر میں بیویوں کا بہنوں کا بچیوں کا اپنا تعلق قرآن سے مت دوڑیے قرآن سے اگر تعلق ٹوٹ جائے گا تو وہ اندھیرہ ہے وہ اندھیرہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ستوین زندگی میں آپ یا آپ کے اولاد اللہ نہ کرے ایسے گھرے میں جا کے پڑے گی کہ آپ پھر افسوس کریں زندگی بھر کے لیے افسوس کریں